دوستو ہم بات کرنے والے ہیں بہترین سے پلان کے جیسا کہ اب اسکین پر دیکھ رہے ہیں اسی مارل کو ڈسکس کریں گے ہماری ایک سب کابر تھے وہ لگاتار کمنٹ کرنے سے ایسا پلان دیجئے جو گاؤں کے لیے بہت ہی سٹوٹے وال ہو تو انہی کی ریکوائرمنٹ کے اوقارڈنگ ہے پورا مکان میں نے ڈیجائن کی ہے اگر اسی ڈیجائن کی بات کریں کلر کومنیشن کی بات کریں تو آپ کو بہت ہی بہترین دیکھنے کو ملتا ہے یہ مکان دوستو ٹو سائیڈ اوپن ہے اور ٹو سائیڈ کلوچڈ ہے ایک تو پہلا فرنٹ آپ کا یہاں پر ہے یہ فرنٹ سے آپ کا اوپن ہے اور ادھر سائیڈ سے بھی اوپن ہے بعد باقی دو سائیڈ کی بات کریں تو وہ آپ کا کلوچڈ مکانیاں پر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہی مارلو آج ہم پورا ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے بنے ریش وڈوم لگاتار میں اوپن جھا کر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان دوستو اسمال ہاؤس پلان پر آپ کو لگاتار اپ ڈیٹیڈ وڈیو ملتے رہتے ہیں نیو نیو موڈل سے ملتے رہتے ہیں تو آپ کو اس چینل کو سبسکر کر لینا چاہیے کہ آپ جب بھی گھر بنوائے تو آپ کو ایک نیا آئیڈیا ملے آپ کو نیا لک ملے تو آپ اسمال ہاؤس پلان پر جوڑ جائیں سبسکراب کا بٹر آ رہا ہوگا اس پر کلک کر دیں جسے میرے اپ ڈیٹیڈ وڈیو جب میں یہ وڈیو ڈالوں تک آپ تک نوٹیفکیشن پہنچیں اور آپ اس سے دیکھ سکیں تو آج کا جو پلان ہے اس کی سائز کے اگر ہم بات کریں تو ٹونٹی ساری تھرٹی سکس کروس ٹونٹی فائی چھتیس بائی پچیس فٹ میں پورا بنا ہوا ہے تو اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے فرنڈ تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے سائیڈ میں میں آپ کو دکھا دوں گرل بغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کی ریلنگ جو بنی ہے وہ بھی میں دکھا دوں تو پورا یہ دیکھیا آپ کو موڈل دیکھنے کو ملتا ہے اگر اسے میں جوم کروں تو آپ جوم کر کے بھی اس موڈل کو دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پروپر طریقے سے آپ کو موڈل دیکھ رہا ہے کلر کومیلیشن بغیرہ سب کچھ اب ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ آپ کا دیکھنے فرنٹ ہے اور یہ آپ کا ایک کورنر پر بارندہ بنا ہوا ہے جسے آپ بول سکتے ہیں یعنی بارندہ یا پورچ بھی بول سکتے ہیں اسی کا تھوڑا سا ڈیجائن اس کا دیکھنے یہ ایک ونڈو ہے اس میں ایک ونڈو فریم دیا ادھر بھی ایک ونڈو ہے اس میں فریم ہے اور یہ آپ کا ڈیجائننگ کے پرپس سے بھی ایک فریم ٹائپ کے لگ رہا ادھر کی وال کا جو ٹیکشور ہے وہ الگ ہے کلر مطلب جارن دیکھ رہے ہوں گے وہ اسٹون کلر ہے اور وہیں بات کریں ادھر کا تو ہائٹ کلر اور یہ آپ کا کلر دیکھتا ہے جو ڈارک بیڈو ٹائپ کا آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو چلو اس کے گراؤنڈ فور کی بات کر لیتا ہے یہ دوستو اس کا گراؤنڈ فور ہے اوبر آل دیکھئے گا پر آپ کو میں ایک ساتھ ہی پلرز وغیرہ کر دیئے ہیں تو اس سرسولے یہ بارندہ ہے جہاں سے سٹیرز جہاں سے آپ چڑھیں گے تو آپ اوپر آجیں گے یہ دیکھیں گا یہاں پر جو یہ پلر بنا ہویا ہے یہ آپ کا بنا ہوئے اس کے بعد یہ آپ کا ڈیجائنگ کے پرپس سے یہ چاروں طرف دیکھیں گا ایک بالکنی ٹائپ کی دیکھ رہی ہوگی آپ کو ایک سٹیرز جو میٹھرگل دیکھ رہا ہے یہ صرف ڈیجائنگ کے پرپس سے ہے یہاں پر آپ اپنے گھر کا نام لکھ سکتے ہیں یہاں پر اور اس کا ڈیجائنگ کے پرپس سے ریڈ کلر کے آپ کے باکس ٹائپ کے بنے ہوئے اور یہ آپ کے ایک ونڈو ہے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں یہ آپ پورچ ہے یہاں سے آپ پورا انٹری کر پائیں گے گھر میں تو اگر آپ انٹری کرتے ہیں تو دیکھیں گا یہاں پر انٹری کرنے کے بعد آپ آ جاتے ہیں اس دائنگ ہال میں یہ دیکھیں میرے اوپن اسپیس یہاں پر رکھا یہاں پر اپنا سوپا وغیرہ ارجسٹ کر سکتے ہیں ساری چیزیں اسی لیے میں یہاں پر میں نے ونڈو بھی دیا ہے اس کے بعد یہ آپ کے دو بیٹڈروم ہیں دیکھیں گا دونوں بیٹڈروم آپ کو بلکل پاس میں ملتے ہیں اور یہ بھی ایک بیٹڈروم ہے اسٹڈی روم ہے جو کی میں نے دیا ہے یہاں پر اس کے لیے ونڈو بھی دیا ہے ونڈلیسن کے لیے یہ دو بیٹڈروم یہ آپ کا ایک اسٹڈی روم اور وہیں بات کریں اب ادھر سے آپ کو جانا ہوگا تو اس سیڈ آپ کا سٹیرز ہے یہ دیکھیں سٹیرز ہے یہاں چرنا سٹارٹ کریں ٹرنوں کر واپس آ جائیں گے اسی کے لیے میں نے لیٹڈ بات گریٹ کر دیا ہے کوئی گاؤں میں اگر بات کریں تو زیادہ لیٹڈ بات بہار ہوتے ہیں تو آپ سے بہار بھی گریٹ کرتے ہیں اگر آپ کی ریکوارمنٹ ہے تو آپ اندر بھی گریٹ کر سکتے ہیں وہیں بات کریں تو یہ آپ کا دیا ہے کچھن کے لیے میں نے اسپیز یہاں پر آپ اپنی کچھن بنا سکتے ہیں تو دو بیٹ ڈوم سے بڑے ہیں اور ایک آپ کا اسٹڈی ڈوم چھوٹا ہے ایک آپ کا ڈائنگ ہال ہے اور میں بات کریں ایک کسی نہیں ایک لیٹ بات اسٹیرز اور ایک بہارندہ کے ساتھ بیترین سے گھر کا ڈی جائن جو کی بنا ہوئے آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ دیکھیں گے ایسا ٹاپ بیو میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں ڈور بغیر سب یہاں پر لگے ہوئے ہیں پرپر طریقے سے ونڈو کا بھی پرپر طریقے سے آپ چاروں طرف فریم وغیرہ لگا ہوا ہے اگر ٹاپ بیو کی بات کریں تو آپ دیکھ پا رہا ہوں کہ ایسا دیکھنے والا فرنڈ کی بات کریں تو آپ کو ایسا موڈل دیکھے گا اب بات کرتے ہیں اس کے لاش فلوڑ کی تو یہ جیسا کہ میں لاش فلوڑ دیکھا چکا ہوں چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا بانڈری وال اور اس میں گرل کا کومنیشن دیا ہے میں نے یہ دیکھے گرل جو آپ کی لگی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کس ٹائپ کا گرل بنا ہوئے ہیں یہ آپ کا پورا اور ادھر جو آپ کی سٹیرز تھی اس کو ڈھکنے کے لئے گمٹی جس میں پانی وغیرہ نہ جائے اور لو اسے آپ پرچھت پر آ جائیں گے اور یہ ایک پورا فریم لگا ہوا ہے تو چھتیس بھائی پچیس فٹ اوورال یہ مکان ہے مطلب فرنڈیس کا چھتیس فٹ ہے پچیس فٹ اس کی لبائی ہے ایریہ بھی زیادہ نہیں اور بہترین سا موڈل آپ کا بن کر ریڈی ہو جاتا ہے یہ موڈل آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں ویڈو کو لائک سے ضرور کر دیں کوئی بھی ڈاؤوٹ ہاتھ کمنٹ سے جا کر پوچھ سکتا ہے تھائکس آج